موسیقی موسیقی بانیوں کے ساتھ یا لانڈیوں کے ساتھ یا کونکھو بائنس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہوتا تھا منکوہ وہ بیویاں کہلاتی تھی اور یہ بانیاں کہلاتی تھی یہ ملکیت ہوتی تھی بیوی ملکیت نہیں ہوتی بیوی تو ایک سوشل پانٹرٹ کے تحت آپ کے ساتھ آتی ہے زندگی گزارتی ہے اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو شکتا اس کی اجادت سے نکاح ہوا ہے اور بیوی جو ہے اس کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ کبھی چاہے تو آپ سے سیپریشن وہ حاصل کر لیں لیکن یہ جو ملکیت کا تصور ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں نہ اس میں نکاح ہے نہ اس میں کوئی وراثت کا حصہ ہے بلکہ وہ تو خود وراثت میں منتقل ہو جائیں گی اگر کوئی شخص جو ہے اس کے کچھ بادیاں تھی تو اس کے انتقال کے بعد اس کی ملکیت ان کی جو ہے جیسے اور پراپرٹی جو ہے وہ منتقل ہوگی اور لات کو ایسے ہو جائے گی جو پہلی بات پہیئے چاہے اچھی لگے چاہے بری لیکن آپ اس کو سمجھ لیجئے ایس سچ کے جیسے وہ تھا معاملہ ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ کچھ اس کو پہلے ٹیبل بنانے کے لیے اور اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں کرنے چاہیے سٹیٹس جو ہے باندی کا وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ رکھا اثر بسرہ یہ آتا ہے کہ آیا آج بھی ایسا کوئی معاملہ ہے آج ایسا کوئی معاملہ موجود نہیں ہے اور یہ لونیاں ہوتی تھی حضور کے زمانے میں صرف وہ جو بیدان جنگ میں مالِ غنیمت کے طور پر آفی تھی آپ ایک جنگ ہوئی ہے فرض کیجئے جنگِ بدر ہوئی ہے جنگِ بدر میں اب جب کفار کو شکست ہو گئی ہے تو آپ کو معلوم ہے ان کے جو اونٹ تھے وہ نو سو اونٹ لے کر آئے گئے تھے وہ سارے تو ابھی کھائے نہیں گئے تھے اب وہ گویا کہ وہاں پر مالِ غنیمت ہے ان کے گھوڑے اگر وہ بچے ہوئے تو مالِ غنیمت ہے وہ جو آدمی بھاگتا وہ اپنا اسلحہ بھی پھیکتا جاتا ہے تاکہ بھاگے اور جان بچائے یہ سب کیا ہے مالِ غنیمت ہے ایسے ہی اگر وہاں کوئی عورتیں بھی آئیں ہوں میرے علمیں نہیں ہے کہ بدر میں آئیں یا نہیں آئیں وہ حد میں تو آئیں ہوں لیکن بدر کے بارے میں مجھے یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے لیکن اگر عورتیں بھی آئیں ہوں تو وہ بانیاں ہوں گئے وہ تقسیم ہو جائے گا یہ جو اصل غلام کا اور ماندی کا تصور ہے اسلام میں یہ پی او ڈبلیو کا حل ہے پریزنرز آف وار یا تو اب آپ جو ہے بڑے بڑے جو ہے کنسٹریشن کیپس قائم کر دیجئے ان میں پڑے سر رہے ہیں وہ سب کے سب جو ہے کنسٹریشن کیپس کے در ہوتے ہیں اب وہاں پر ان کا کیا معاملہ ہے تو ان کے لیے اگر وہ مرد ہیں ان کے لیے ان کی کوئی جنسی تسکیر کا کوئی شامان نہیں ہے اگر عورتیں ہیں ان کی جنسی تسکیر کا کوئی شامان نہیں کھانے پیرے کو تو جائے بات ہے کچھ نہ کچھ راشن واشن جو ہے وہ تو جو بھی دنیا میں پی او ڈبلیوز کا معاملہ ہوتا ہے کھانے پی او ڈبلیوز کا معاملہ ہوتا ہے اسلام نے یہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ پی او ڈبلیوز جو ہے وہ اسلامی بیت المال پر بوجھ بن جائے انہیں ایبزورپ کرو معاشرے کے اندر انہیں تقسیم کر دو لوگوں کے اندر اور ان کی حیثیت غلام کی اور باندھی کی ہو گیا انہیں آپ کو کھلائیں بھی وہ حضور فرماتے ہیں جو خود کھاتے ہو کھلائیں جو خود پہنتے ہو وہ پیناو اچھے سے اچھا سلوک کرو پھر ان کی امنسیپیشن کا ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا فلاں اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو کفارہ یہ ہے ایک غلام آزاد کر دو قتل خطا ہو گئی ہے وہاں تم سے غلطی سے تمہارا ارادہ نہیں تھا اور کوئی شخص ہے وہ مر گیا ہے اس کیلئے بھی غلام جو ہیں آزاد کرو گناہوں کے کفارے میں غلاموں کو آزاد کرنا پھر غلاموں کو آزاد کرنے کی تلقیم نصیحت پرسویشن یہ نیکی کا بہت بڑا کام ہے غلام کو آزاد کرو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ذریعے سے ایک دفعہ انہیں سوسائیٹی میں جذب کرنے کے بعد وہ علیہ دا ایلیمنٹ نہیں رہے اب سوسائیٹی کا حصہ بن گئے وہ ایک گھر کے اندر ہیں ماہاں رہتے ہیں ان کے ساتھ جو ہیں ان کے مالک ہیں اور اسی طریقے سے ان کو رفتہ رفتہ ان کی امنسیپیشن کا بند ورس کیا اسلام اور اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس درجہ امنسیپیشن ہوئی ہے کہ ایک وقت ایسا تھا عالم اسلام میں ساری حکومتیں غلاموں کی تھی میڈل ایسٹ میں ممالیگ کی حکومت مملوک کہتے ہیں اس کو کہ جو کسی کی بیٹیت ہے غلام ہے ممالیگ بڑے بادشاہ ہوئے ہندوستان میں جو دہلی میں پہلی حکومت قائم ہوئی ہے وہ کون تھے خاندانِ غلامہ قطب الدین عیبق اور یہ بلبن ایسے ایسے شاندار اور جو ہیں اور یہ غلطوتمش یہ کون تھے غلام تھے ہمارے بڑے بڑے دین کے علماء عائمہ غلام جنہ سے بڑے علماء اشاتذہ غلاموں میں سے تو اسلام نے یہ راستہ اختیار کیا ہے البتہ آخر سوال کا یہ ہے جو میرے اپنے ذہن میں ہے کہ اسلام نے اس انسٹیوشن کو فائنلی ایبروگیٹ کیوں نہیں کیا ایبروگیشن جیسے آپ کو معلوم ہے سود کا معاملہ چلتا رہا آخر میں آکر سر نو میں فائنلی تیہ کر دیا گیا حرام اب اس کے قریب انکر اس کی حکمت میرے نزدی کیے ہیں کہ یہ خالص اسلامی جہاد ہونا ہے قیامت سے قبل ایک مرتبہ بہت بڑے تمامانے تھے جس کو کہا گیا ملاحم اور جس پر پورے پورے باپ جو ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں ہیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت پیش آئے گی اس انسٹیوشن کوئی نو کر دیکھی کہ اس وقت پریزنڈرز آف وار کا معاملہ اس طور سے ڈیل کیا جائے لیکن اس وقت تک کسی آزاد انسان کو پکڑ کر غلام بنا لینا بہت بڑا گناہ ہے ناقابل معافی گناہ ہے کسی کو حقاتل نہیں ہے یہ جو امریکنز لے گئے تھے آپ کو معلوم ہے یہ افریقہ کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ وہاں سے یہ لوگ لے کر گئے پکڑ پکڑ کر ان کو افریقیوں کو اور وہاں جا کر انہیں غلام بنایا ہے اور شریعت ترین جو ہے سختیوں میں انہیں رکھا ہے یہ معاملہ اسلام میں نہ کبھی ہوا ہے نہ اس کی کوئی اجادت ہے کسی غلام کسی آزاد انسان کو پکڑ کر دورنسلی غلام بنا لینا اس کی نہ کبھی اجادت رہی ہے نہ کبھی ہوگی البتہ پریزنرز آف وار کے معاملے میں یہ شکل ہے جو اسلام میں رہی ہے اور ہمیں اسی اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے چاہے ٹھیک ہے دنیا اس کے اوپر فقری تست کر دے گی یا کوئی اس کو کہے گی پاس بہت سے چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کے عام جو مزاج اس وقت کا ہے وہ اس میں وہ درہ آسانی سے وہ بات جو ہے ان کے ذہن کے ادر اترتی نہیں ہے لیکن we have to be faithful کہ دین کی اصل تعلق کیا ہے اسی کے ساتھ جڑے نہیں لگا چاہے